جو فیصلہ آیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا جو عدد کیس میں صدا ہوئی تھی اس کے سسپنشن کے حوالے سے وہ جج صاحب نے منظور نہیں کیا ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو جو کہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا اس میں کوئی ایسے ٹیکنکل ڈیٹیل نہیں تھی اور قانون اور جسٹس کا تقاضہ تھا کہ جس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیچنگی ہے ہی نہیں اور یہ کیس ایک خابند اور بیوی کے درمیان ہے اس کو پلٹسائز کیا گیا اس کو ویپنائز کیا گیا اور صدا آج معتل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے اور یہاں تک میں یہ کہہ دوں کہ کل پوم سنتالیس کے مسٹر شہباز شریف وہ وزیر اعظم نہیں ہے وہ مسٹر شہباز شریف ہے اس کو قومی اسیملی کے فلور پہ بھی میں نے پرملا کہا کہ کسی قسم کی بات چیت جب تک میرے وزیر اعظم امران خان بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب میاں محمود و رشید صاحب چوہدری جاس سینیٹر صاحب عمر چیمہ صاحب حسان نیازی صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سنم جاوید صاحبہ آلیہ حمزہ صاحبہ ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے حسیران ہیں ہمارے جتنے حسیران قید میں ہیں ان کی رہائی تک اور چاہ جس ختم ہونے دا کسی قسم کے ساتھ کوئی بات چیت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ میں ابھی پھر کہتا چلوں کہ اس وقت آلیہ حمزہ صاحبہ کی سترہ اور اٹھارہ سالہ بیٹیوں کے موبائل فون لے کے ان کے فورٹو گرافز استعمال کیے جا رہے ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کو پینتالیس چھتالیس ڈگری کی گرمی میں جیل کی وینڈ میں بٹھایا جاتا ہے ان کو فسیلٹیز ہمارے قیدیوں کے نہیں دی جاری ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک اور تیزی سے چلے گی آگے اور ہم لوگ ہر جگہیں مظاہرہ کریں گے بہت شکریہ قبل قبل صاحبہ ایک سینڈ بھائی سارے ساتھی خاموش آگے ہو جائیں آج اس عدالت نے نہ صرف انصاف کا قتل کیا عوام جو انصاف لینے آئی تھی بلخصوص پاکستان کی باون پیصد آبادی جو خواتین پہ مستمل ہے ان کو انہوں نے بلیادی حقوق ان کی جو غیرت اور عزت والی باتیں ہیں ان کو اچھا لے اس عدالت میں اس کی پرٹیکشن کرنے میں یہ عدالت لاقام رہی ہے چھالیس اڑھالیس دگری ٹیمپریچر میں کچھرا بی بی اور انڈیان خاموش آگے کو اس دو نمبر خطیا جالی کیس میں اندر بان کیا گیا ہے میں یہاں پہ آپ سب کی کریکشن کر دوں جب آپ جب آپ اس کیس کو سٹڈی کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل میں تو عدد کبھی معاملہ نہیں ہے اصل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی کر کے فراڈ کیا گیا ہے پوچھنا یہ ہے کہ کس سے فراڈ کیا گیا ہے جس طرح عمر ایوک صاحب نے کہا کہ میاں بی بی کا معاملہ ہے یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ صرف اور صرف جیسے کل پرانہ سناؤ اللہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی لیفٹ رائیس کا کیس کر کے ہم عمران صاحب کو اندر بند رکھیں گے یہ عمران صاحب کو نشانے پہ لانے کی وجہ سے آج بچھرا بی بی کی عزت کو ان ایک باپردہ خاتون کی حرمت کو ادھر اچھالنے کی کوشش کی گئی لیکن یاد رکھئے عزت و منتشاہ واتو ظل و منتشاہ عزت اور ظلت تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلیٹسٹ کرتے تھے جن کے کیڈنیز فیل ہوتے تھے جن کو دل کے چانچر دورے لگتے تھے لیکن آج عمران صاحب کو چھے بائے آٹھ کے ڈیسٹل میں رکھا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنے ملک اور عوام کی حقیقی ازادی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے مشرا بی بی نے یہ ساری تکلیف پریشانی ہے اس قام کے لیے اور اپنے خوابن کا ساتھ دینے کے لیے حق کے لیے اور حقیقی ازادی اور قوم کی قلاع کے لیے جو ہے اس کو وہ برداشت کر رہی ہیں لیکن عوام کو صرف بتانا چاہتی ہوں ہم تحریک انصاف والے ہیں ہم آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں ہم پہ آپ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں آج ایٹی سی عدالت سے آئے ہیں سرگودہ سے ہمیں آپ نے سیون ایٹی ایز لگائی ہیں ہم پہ آپ دہشتگردی کے مقدمے کرتے ہیں لیکن ہم وہ واحد جماعت ہیں جو ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں چڑھتے آئین اور قانون کی جنگ آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہ کے کرتے ہیں ہم نے پھر بھی ہمیشہ عدالتوں کا احترام کی ہے ہم نے عدالتوں کے ساتھ قانونی چارل جوئی کی ہے آج امران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے انشاءاللہ اس کیس کو بھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی آئین اور اسی قانون کے مطابق پورا پورا حل کرائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا لیڈر سرکھ رو ہوگا مشرا بی بھی سرکھ رو ہوں گی اور یہ خود ان کو یہ پروٹوکول میں خود بھیجیں گے کیونکہ وہ اس ملک کا اس وقت بھی فارم پورٹی بائی پہ حقیقی وزیر آزم بھی امران خان ہے اور سب سے بڑی پاکستان کی جماعت اور اس وقت اسیمبلی میں جو اصل میں نمائندگی بنتی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہے وزیر آزم امران خان بہت شکریہ 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 موسیقا